آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فالسے کے فائد اور اس سے مختلف بیماریوں کا علاج بتائیں گے تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے طرف فالسے کا پودا ہمارے ملک میں عام پائے جاتا ہے انسان کے جسم کے اندر پائے جانے والی کئی ایک بیماریوں کے لیے اس کو دواء اور غزہ کے طور پر صدیوں پہلے سے استعمال کیا جاتا ہے قدیم سینسدان اطباہ اس شگر کے مریضوں کے لیے دواء اور غزہ کا درجہ دیتے ہیں کیونکہ یہ میدے اور جگر کی گرمی اور تضابیت دور کرنے کے لیے اپنی مثال آپ ہے قرن نظرین محترم قسم گرمہ میں پیدا ہونے والی بیماریوں جیسے گھبرات بے چینی اور تلخی کو رفع کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے استعمال سے ہرمونز کو توقیات ملتی ہے لب لبا میں انسولین پیدا کرنے کے عمل کو تیز کرتا ہے اس لیے یہ شگر کے مریضوں کے لیے کسی نعمت سے کام نہیں ہے اس کے علاوہ پرانے تیز بخار میں شفاہ ملتی ہے جو لوگ میدہ اور جگر کی گرمی میں مبتلا ہوں اور خوش چیزوں کو کسرہ سے استعمال کرنے سے ان کے میدہ میں تضابیت پیدا ہو گئی ہو تو وہ ہر مو پچاس گرام فالسہ کا ناشتہ کر کے ان امراض سے نجات حاصل کر سکتے ہیں کرمی کے تیز موسم میں سو گرام فالسہ لے کر آدھا لیٹر پانی میں لکڑی والی مدھانی سے رگڑ کر اس میں بیس تولہ ارکے گوز زبان ملا لیں اور پی لیں پی لینے سے تیز بخار میں کمی ہو جاتی ہے اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے نظرین محترم ایسے مریض جو موسم گرمہ میں در کی دھڑکن کی شکریت کرتے ہیں وہ ایک پاک فالسے کے راس میں آر سو گرام چینی شامل کر کے شربتیار کر لیں پھر اس میں پانچ تولہ ارکے مشکی ارکے بید میکس کر کے لیں تو چند دن میں شفاییاب ہو جائیں گے گرمی کے موسم میں اکثر نوجوان ہاتھ پو میں اور پشاہ میں جنرل کی شکریت کرتے ہیں ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ رات کو ایک چھٹاک فالسے کو آدھے لٹر پانی میں بھگو دیں اور صبح مل چھان کر اس پانی میں شکر سرخ بزرود ملا کر اس کو تھنڈا کر لیں اور پھر نہار مو پی لیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چند دنوں میں یہ شکایات ختم ہو جاتی ہیں نظری محترم آج کل ہمارے معاشرے میں جدید سحسی طریقے سے تیار کیا ہوئے موزر صحت اور مہنکے مشروبات سوروں پر استعمال کر کے لوگ دن بدن بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں ان مشروبات میں کیفین کا جزبی استعمال کیا جاتا ہے جو قطع طور پر ہماری صحت کے لئے موزر ہے ہمارے قدیم عطبہ نے آج سے صدیوں پہلے ہمیں قدرتی نبادات پھلوں سے بنے ہوئے مشروبات کی نشاندائی فرما کر ہمارے اوپر احسان عظیم کیا ہے فالسہ کا شربت ان ناملہات مشروب کا بہترین نعم البدل ہے جس کے استعمال صرف فوری طور پر غزہ حضم ہو کر ڈکار بھی آ جاتا ہے طبیعت میں پیاس کی شدت ختم ہو جاتی ہے حاملہ خواتین کے لئے فالسہ کا شربت حاملہ خواتین کی کہہ اور مطلی کا بہترین اور بیزر علاج ہے آج کر کے موسم میں ہمارے ہاں اکثر لوگوں کو مطلی اور کہہ کی شکیت ہو جاتی ہے ان امراض میں مبتلاہ افراد کو اگر صبح و شام فالسہ کے شربت میں لیمونوں چھوڑ کر دیں تو فوری طور پر ان کی طبیعت بھال ہو جاتی ہے اور ایسے پریشان حال مریض جو ریخ گیس اپارہ اور بدحضبیں شکیت کرتے ہیں نظرین ایسے مریضوں کو ایک نہائیتی مزیدار قسم کا صفوف فالسہ کو لگا کر کھانے کے لئے بتاتے ہیں اس برانے کا طریقہ یہ ہے کہ دیسی جوائن اور نمک سیاہ زیرہ سفید ان تمام اجزاء کو ہم وزن پیس لیں اور اس کا صفوف تیار کر لیں صبح و نہار موز یہ صفوف ایک چھٹاک فالسہ کے ساتھ لگا کر کھائیں تو چند ہی جو میں اپارہ گیس اور بدحضبیں کے امراض ختم ہو جائیں گے اور بوکش قید بھی ختم ہو جائے گی تو نظرین محترم یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھے اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل گولڈن ٹوٹکے کو سبکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے بہجر نیوٹک ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ